تو سب سے پہلے دو لوگ اس کے ادر جو ہے وہ شامل ہوں گے ٹھیک ہے دو لوگوں میں کون کون سے لوگ جو ہے وہ شامل ہوں گے آپ کے پاس سب سے پہلے یہاں پہ یہ ایک پرسن ہے جس کی ویب سائیڈ ہے جس کو ہم لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں یہ پبلیشر ہے ہے یہ پبلیشر ہے جس کی ویب سائیڈ ہے اور اس کی ویب سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ آ رہی ہے اس نے جو ہے وہ گوگل ایڈ سینس کے لیے اپلائے کیا یہ اس کی ویب سائیڈ تھی اور گوگل نے بیسیکلی کیا کیا ہے اس کی ویب سائیڈ کے لیے ایڈ سینس جو ہے وہ اپروف کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اب ایڈ جس کا مطلب ہے آپ گوگل اس کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ایڈز لگا سکتا ہے تو یہ نارملی ایڈز آپ کے پاس ویب سائٹ کی مختلف پلیسیز پہ کبھی ٹاپ پہ کبھی باٹم پہ لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ بسیکلی ایڈز اپیئر ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اسی کے اگینسٹ یہ پرسن ہے جو کہ بسیکلی ایڈورٹائزر کام کر رہے ہیں اور مختلف کمپنیز کے جو ہے وہ ایڈز وہ گوگل کے اوپر جو ہے وہ پلیس کرتا ہے ایڈورٹائزر ٹھیک ہے اور یہ جو گوگل کو بسیکلی جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں وہ گوگل ایڈ ورڈز ایڈ ورڈز اس کا پرانا نیم تھا ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس گوگل ایڈز اس کو گولا جاتا ہے ٹھیک ہے جو جس پلیٹ فارم کے تھرو یہ ایڈ پلیس کر رہا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر درمیان میں پلیٹ فارم ہے گوگل ایڈز کا ہم لوگ ڈسپلی کمپین گوگل ایڈز پہ لگا رہے ہیں گوگل ایڈز جو ہے وہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کے ایڈز جو ہے وہ شو کروانا شروع کرتے گا اب جسٹ ایگزیمپل اس ویب سائٹ کے اوپر جو ایڈ چال رہا تھا اس کے اوپر کلک ہوا تو اس بندے کو جو ہے وہ پیسے مل جائیں گے تو یہ میکنیزم آگے کام کیسے کرے گا کہ یہ ایڈورٹائزر کیا کرے گا جو گوگل ایڈ ہمارے پاس درمیان میں آ رہا تھا اس کلک کرنے کے جو ہے وہ یہ پیسے اس کو دے گا یہ پی کرے گا ٹھیک ہے جسٹ ایگزیمپل جو ہے وہ اس نے اس کو جو ہے وہ دس ڈالر پے کی ہے آفٹن سرٹن اماؤنٹس اوپ کلکس اب گوگل کیا کرے گا کیونکہ اس ویب سائٹ سے یہ اتنے کلکس آئے ہیں اور گوگل نے اس پرسن کو جو ہے وہ چارج کیا ہے اب وہ کیا کرے گا اپنے پیسے جو ہے وہ رکھے گا اور یہ پرسن جو ہے وہ یہاں پے ریسیو کرے گا پیسے ٹھیک ہے یہ ریسیو کرے گا اب یہ ریسیونگ جو ہے وہ ہوگی ہو سکتا ہے پانچ ڈالر ریسیو کر رہا ہو ہو سکتا ہے ساٹھ ڈالر ریسیو کر رہا ہو سکتا ہے تین ڈالر ریسیو کر رہا ہو تو یہ مختلف چیزوں کیونکہ گوگل نے اپنے پیسے بھی جو ہے وہ رکھنے ہیں تو گوگل بسیکلی درمیان میں ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہا ہے جس کے تروں یہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ایڈز لگ رہے ہیں اور پھر اس پلیٹ فارم کے تروں جو ہے وہ آپ کو یہ پیسے جو ہے وہ پے کر رہے ہیں تو اب ہم لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں اپنی کمپینز کے اوپر اور وہاں پہ اب یہ دیکھیں اگر یہ اگر یہ ایڈ اس کے اوپر جو ہے وہ کلک ہوگا تو گوگل ان سے چارج کرے گا جنہوں نے یہ ایڈ لگایا ہوا ہے ایڈورٹائزر سے چارج کرے گا اور بسیکلی جو پبلیشہ جس پرسن کی یہ ویب سائٹ ہے اس کو وہ پیسے جو ہے وہ دے دے گا اور یہی سیم کام فیس بک بھی کر رہا ہے اس کے اندر اس کو آڈینس نیٹورک کا جو ہے وہ نیم دیا جاتا ہے اب ان لوگ جو ہے وہ نیو کمپینز کے اوپر چلتے ہیں اور نیو کمپینز میں مختلف آپشن ہمارے پاس جو ہے وہ آویلیبل ہیں ٹھیک ہے لیڈز کی آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں ابھی میں اگین فیلال کریٹ ای کمپین ویدھوڈ گول گائیڈنس کے بٹن کے اوپر جو کلک کر کے بنا رہا ہوں اور یہاں سے اب ہم لوگوں نے چوز کرنی ہے ڈسپلی کمپینز یہاں سے ڈسپلی کمپینز چوز کی سب سے پہلے کہہ رہا ہے اپنی ویب سائٹ کا یو آرل دیں تو یہاں سے یہ ویب سائٹ کو ہم لوگ جو ہے وہ کافی کر کے یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد کمپین نیم اپنی مرضی سے کوئی بھی کمپین نیم رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے کنٹینیو کنٹینیو کرنے کے بعد اب ہمارے پاس آگے مزید آپشن جو ہے وہ اس کی کمپین کرییشن کے حوالے سے جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ کون کون سی ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کی بیس کے اوپر ہماری کمپینز جو ہے وہ اپیئر جو ہے وہ ہوں گی گوگل کے اوپر تو یہاں پہ سب سے پہلے لوکیشن آ رہا ہے جو بھی اس کی لوکیشن ہوگی تو ہم نے یہ شیلڈ جو تیار کی تھی اس کے اندر اس کی لوکیشن جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی تو یہ پورے سٹی کے اندر لنک فیڈ جو آ رہا ہے اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ اس کے لگاتے ہیں تو یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹارگٹ کر دیا اسی طرح اس کی ایک اور لوکیشن تھی ڈیڈہم تو جسٹ اگزیمپل ہم نے کیا کرنا ہے یہ دونوں لوکیشن کے لیے اس کے ایڈز جو ہے وہ چلانے ہیں تو ان دونوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اب یہ دونوں لوکیشن دیکھیں میسج یوٹس کے اندر ہی ہیں یا آپ نے اپنی لوکیشنز میک شور لازمی کر لینی ہے لینگویج انگلیش ہی رہے گی اب مور سیٹنگز آپشن کے اوپر جو ہے وہ اگر ہم لوگ آئیں تو اسی طرح ہمارے پاس مختلف آپشنز جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو جائیں گی جس طرح ہم لوگ جو ہے وہ سرچ کمپینز جب بنا رہے تھے تو اس کے اوپر ہمارے پاس مختلف قسم کی آپشنز جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو گئی تھی تو رہے ابھی فیلال میں اس کو نیکس کرتا ہوں بجٹ پوچھ رہا ہے ہزار روپیس ہزار پی کی آر میں نے ڈیلی کا کر دیا ہے بیڈنگ کس چیز کے اوپر ہوگی ہائی کوالٹی ٹریفک کے اوپر یا ویو ایبل ایمپریشنز کے اوپر تو میں جا رہا ہوں ہائی کوالٹی ٹریفک جو ہے وہ یعنی کلکس میرے ایڈ کے اوپر ہیں اور ہور دو یو وانٹو گیٹ ہائی کوالٹی ٹریفک اب یہاں بھی آ رہے ہیں آٹومیٹکلی میکسیمائز ٹریفک مینولی بیڈ سیٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی میکسیمائز ٹریفک کی آپشن کے اوپر ہم لوگ جا وہ کلک کریں گے اس کے علاوہ اگر کوئی اور سا ٹریٹیجی چوز کرنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ مختلف آپشنز ہے ٹارگیٹ آر ایس کی آپشن ہے ٹارگیٹ سی پی اے میکسیمائز کلکس میکسیمائز کنورجن میکسیمائز کنورجن ویلیو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ آ رہی ہے لیکن جو بھی فیلال بائی ڈیفال چال رہا ہے میں اسی کو لے کے چلوں گا ایڈ ٹارگیٹنگ آ رہا ہے کہ کون کون سی چیزوں کے اوپر اب جو ہے وہ اپنے ایڈز کو آپ لوگ ٹارگیٹ کریں گے تو یہاں بھی آ رہا ہے آڈینس سیگمنٹس اس کے بعد ڈیموگرافکس آ رہا ہے کیورٹس جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کے بعد آگے مزید جو ہے وہ آپشن ٹاپکس کی اور پلیسمنٹس کی جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں ابھی میں کیا کروں گا فیلال ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ میں چلتا ہوں اور یہاں سے اب ٹاپکس چوز کرتا ہوں تو یہ میرا بسیکلی فرنیچر سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں بھی میں بجائے ون بے ون چیک کروں جہاں سے میں فرنیچر سرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے فرنیچر لیٹڈ کوئی ٹاپک یہاں پہ ملتا ہے یا نہیں تو فرنیچر لیٹڈ جتنی بھی ویب سائٹز وغیرہ ہوں گی تو یہ آٹومیٹکلی کیا کرے گا وہاں پہ میرا ایڈ جو ہے وہ اپیئر کروانا جو ہے وہ شروع کروا دے گا یہ فرنیچر لیٹڈ جو ہے وہ چیزیں میرے پاس آگی ہے سب سے پہلے آرٹس اینٹرٹینمنٹ کے اندر ویڈ آرٹ ڈیزائن اور انٹیریل ڈیزائن اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اسی طرح بزنس اینڈ انڈسٹریل کے اندر بزنس سرویس آفیس سپلائیز آفیس فرنیچر اور ان چیزوں کو میں ٹارگٹ کر لیتا ہوں اسی طرح یہ بھوٹ پلاسٹک آ رہا ہے بیڈروم اور ہیڈ بورس اس سے ریٹڈ آ گیا ہے ہوم انٹیریل ڈیک اور ہوم فرنیشنگ جو ہے وہ آ جائے گا کیچن اینڈ ڈائننگ فرنیچر لیوینگ روم فرنیچر آ گیا ٹھیک ہے تو یہ فرنیچر جتنی بھی چیزیں جو بھی آپ کی ویب سائٹ جس چیز سے ریلیٹڈ ہوگی اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ ٹارگٹ جو ہے وہ کر لینا ہے تو یہ میں نے تقریباً گیارہ ٹاپکس جو ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کر لی ہیں کہ ان گیارہ ٹاپکس جو بھی ویب سائٹ ہوں گی ان کے اوپر میرا ایڈ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے اس کو میں کر دیتا ہوں دن تو یہ گیارہ ٹاپکس میرے پاس آگے اپٹیمائز ٹارگٹنگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی آن ہے تو اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ ہمیں ہمارے بجٹ کے اندر جو ہے وہ جو بھی اس کو اچھے سگنلز وغیرہ ملتے ہیں ہمارے ایڈز کو اپٹیمائز کر دیتا ہے ایڈ ٹارگٹنگ کے اوپر آئے تو اور مزید آپشنز ہیں تو یہاں سے میں ایک اور اس کے اندر جو ہے وہ لیئر سیلیکٹ کر لیتا ہوں ڈیمو گرافکس کی اب ڈیمو گرافکس میں مجھے ایٹین سے ٹونٹی فور جو ہے وہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ٹونٹی فائی پلاس جو ہے وہ چاہیے اور باقی یہ لور تین فیفٹی پرسنٹ جن کی انکم رینج ہے ایون فوٹی پرسنٹ سے لور جو ہے وہ بھی مجھے جا وہ نہیں چاہیے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اس کو آگے نیکسٹ بٹن کے اوپر کلک کر دیتے ہیں فائنل یو آر ایل آگیا ہمارے پاس اور ابھی رائٹ نو ہمیں رسپونسیو ڈسپلی ایڈ میں ڈسپلی ایڈز کی دو ٹائپس ہیں ابھی ہم لوگ ہیں رسپونسیو ڈسپلی ایڈ کے اندر ویب سیٹ دے دیا بزنس نیم جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ دینا ہے تو بزنس نیم تھا آل موڈرن اس کے بعد ایمیجیز کہہ رہا ہے ایڈ اپ ٹو فیفٹین ایمیجیز ٹھیک ہے اٹلیسٹ ون لینڈسکیپ ایمیج اور ون سکیر ایمیج ہم نے ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ آئے تو یہ کیا کرتا ہے ریکمینڈڈ میں یہ ویب سائٹ سے کچھ پچھلز جو ہے وہ اٹھا رہا ہے اور یہاں پہ پوٹ جو ہے وہ کر رہا ہے تو یہ کیوں کہ بلکل بیسکس ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لکھا اگر کوئی پرسن ایمیجیز کو دیکھے گا بھی تو اس کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ ایڈ کس لیے چل رہا ہے تو آپ لوگوں نے اپلوڈ کے اوپر آنا ہے گوگل ڈرائیو سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یا دروائز یہ اپلوڈ فرام کمپیوٹر جو کل ہم لوگوں نے اپشن جو ہے وہ دیکھی تھی وہاں سے ہم لوگ کر لیں گے اسی طرح فری سٹاک ایمیجیز بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھ آپ یہاں پہ دیکھیں اس نے کیا کیا سیلیکٹڈ ٹو ریشوز اس نے اس کی جو وہ سیلیکٹ کی ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ ہے اس کی ون ریشو سیلیکٹ کی ہوئی جا اب یہ کہہ رہا ہے ایک ایرر آ رہا ہے یہاں پہ ڈسپلی گوگل ڈسپلی کرتا ہوں ایرر کیا آ رہا ہے اس کو میں فیلال جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں انچیک کر دیتا ہوں صرف یہ جو ہے وہ میرے پاس ایک سپیکٹ ریشو جا ہو رہ جاتی ہے اچھا اس کے اندر کی آپ رابلم آ رہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہ اس طرح سے ہو گیا تو یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ ورن ریشو کر دیں تو اب آپ کا وہ ایرر جا ہے وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ڈسمس کر دیں اگر سیل ایرر ہوگا تو وہ ریڈ سائن اس کے اردگردار آ رہا ہوگا تو اس کو کر دیں سیل دو ایمیجز میرے پاس آ گئی اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی لوگو سیلیکٹ کریں اب انفورچنیٹلی جو یہ تھا بیسیکلی اس کے اوپر ان کا لوگو میرے پاس جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا تو میں ابھی فیل حال کے لیے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اچھا چلیں یہ آ گیا ہے آل موڈرن کا اچھا ایسر لائبریری میں جو ہم نے اپلوڈ کی ہیں ویب سائنڈ اور سوشل یہ آٹومیٹکلی وہاں سے پک کرے گا تو اس کو میں نے ایزا لوگو چوز کر لیا ہے اس کے بعد یہ اوپشنل ہے کہ اگر اپنی ایڈ کے اندر آپ لوگ ویڈیوز بھی لگانا چاہیں اب یہ پریویو پیئر ہونا شروع ہو گیا یہ اس طرح سے میرا جو ہے وہ ایڈ کا پریویو یہ اوپر پچھر آ رہی ہے یہ ہیڈ لائن آگی اور یہ ہمارے پاس آگے اسے ڈسکرپشن یا چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی ہیڈ لائنز جو ہے وہ دینی ہیں تو میں یہاں پہ آوں گا جو ہیڈ لائنز میں نے کل بنائی تھی وہ یہاں پہ اب سمپلی کوپی پیسٹ تو شیڈ بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کمپین کرییشن جو ہے وہ پائیں دس منٹ کے اندر کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے چیزیں ساری جو ہے وہ کی ہوتی ہیں اس کے بعد آقے بعد لانگ ہیڈ لائن آگی لانگ ہیڈ لائن بھی ہم لوگ نکال بنائی تھی لانگ ہیڈ لائن ایڈ کر دی اس میں اس کے بعد چار دسکریپشن تھی یہ چار دسکریپشن جو میں نے پوٹ کر دی یہاں پہ ایک دسکریپشن رہ گیا پانچ ٹوٹل دسکریپشن کرنی تھی ہم نے چار کل کی تو میں ابھی یہی جو لانگ ہیڈ لائن اس کو بھی اس دسکریپشن یہاں پہ بھی فیلال یوز کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اس کا پریویو دیکھنا چاہے تو اب یہ اس طرح سے پریویو آپ کے پاس آرہے لائک لوگو ایڈ یا ساری چیزیں ہماری ہوگی ہیں اس کے بعد آپ نے create ایڈ بٹن کے اوپر کلک کرنا تو یہ آپ کا ایک ایڈ بن گیا اسی طرح ای بی ٹیسٹنگ کے لیے مزید ایڈ بنانا چاہیں تو یہاں پہ نیو ایڈ کے بٹن کے اوپر کلک کریں وہاں پہ آپ لوگ ہیڈ لائن چینج کر سکتے ایمیجیز چینج کر سکتے یا ڈسکرپشن بغیرہ کی یہ بھی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس رائٹ سائٹ پہ کچھ سٹیٹ بھی آرہے ہوں گے کہ ہزار پہ بجٹ پہ چالیس ایک سو ساٹھ کلک ملیں کنورجنز آئیلی بل ہے کیونکہ ہم نے کنورجن ابھی پورٹ نہیں کی تو یہ پر پاس کمپین بن گی اور اس کے بعد سمپلی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی یہ پبلش کمپین کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو ہماری کمپین پبلش ہو جائے گی اور ہمارے ایڈ مینجر کے اندر یہ پیئر ہو جائے گی تو یہ ہماری دسپلی کمپین اس طرح سے ریڈی ہو جاتی ہے ایک کمپین ایک ایڈ گروپ اور ایک ایڈ ہم نے بنایا اب ای بی ٹیسٹنگ کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں میں کمپین کے اندر آوں گا اور کمپین میں آکے ایڈ اس کو done کر دیں اور یہاں سے اس کو paste کر دیں تو کیا ہو ہے آپ کے پاس same to same paste ہو ہو گیا تو again یہ تھوڑا سا time لیتا ہے کچھ seconds یا کچھ minutes still updating these can take a few minutes done ہو گیا اب یہ second آگیا اچھا پہلا ad group ہم نے کسی چیز کے اوپر بنائے topics کے اوپر اس کو میں نے لکھ دیا topics اب یہ دوسرے ad group ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں placements کے اوپر placements دیکھتے ہیں آگے مزید audiences دیکھتے ہیں کس چیز کے اوپر ہم لوگ نے چلانے ہے تو یہ placement والے پہ میں click کروں گا اس میں مختلف چیزیں میرے پاس آنا شروع ہوگی ہے اس کے assets کیا کیا ہوں گے آڈینس کون کون سی ہونی ہے میرے پاس جو audience میں نے select کی ہیں کیونکہ میں duplicate کیا وہ ہی same audience ہوگی اب content اور یہ topics آرہے تھے یہ سارے میں یہاں سے remove کر رہا رہا ہوں تو یا اس button کے اوپر میں نے click کیا سارے topics جو تھے میرے پاس select ہوگئے اور اس کو میں نے کر دیا یہاں سے remove ٹھیک ہے topics جتنے بھی تھے میرے پاس سارے کے سارے میں remove کر دیا اور میں یہ add چلانا جا رہا ہوں placements کی base کے اوپر تو یہاں placements وغیرہ ہمارے پاس نہیں آرہی اس کے حوالے سے اور ہم لوگ اگر یہ add placements کرنا چاہیں تو یہاں پہ مختلف websites youtube videos apps categories ہیں جن کو ہم لوگ select کر سکتے ہیں کہاں پہ ہمارا add آئے گا ٹھیک ہے اب just example website یہاں پہ website کوئی specific websites وغیرہ آپ لوگ جو وہ put کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں پہ چاہتے ہیں میرا add نظر آئے so just example ہم لوگ چاہتے ہیں کہ میرا add یہ ایک 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 ویب سائٹ ہے اس پہ میں چاہتا ہوں میرا add نظر آئے تو اس کا url کا پی کیا میں نے placements پہ آیا اور یہ پہ 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 دیا تو دیکھتے ہیں یہ ویب سائٹ آویلیبل ہے یا نہیں ہے اچھا جی اس سے related جو ہے وہ مختلی ویب سائٹ میرے پاس آنا شروع ہو گی ہیں ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں furniture یہاں پہ لکھتا ہوں اور اس سے related دیکھتا ہوں کہ ویب سائٹ مجھے ملتی ہیں چلیں furniture today dot com آگیا living cozy dot com آگیا ray of sunlight آگیا the habitat آگیا the diy plan آگیا diy plan نہ پتہ نہیں کیا ikea hackers dot net یہ مختلف ویب سائٹ آگئی ہیں اب میں کیا چاہا رہا ہوں کہ میرا ایڈ صرف لیکن ان ویب سائٹ کے اوپر میرا ایڈ یا وہ نظر آنا چاہیے یہاں پہ آپ لوگ مزید اس کو explore کر لیں گے تو ایک complete list آپ شیطانی فرنیچر آگیا کچھا آگیا فرنیچر ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس مختلف لوگ ہیں تو پانچ لاکھ ترتالیس ہزار سبسکرائبر ہیں تین لاکھ پندرہ ہزار ٹھیک ہے اس کے بعد تقریباً سکس پوائن ون فائف کے جو ہیں وہ تو یہ مختلف چینل ہیں ان چینل کے اوپر بھی میرا ایڈ اپیئر ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کچھ سپیسفک ویڈیوز کے اوپر بھی اپنا ایڈ چلا تو یہ دیکھوں گا تقریباً ستارہ ہزار ویوز ہیں اس پر پور پور تھرٹی ون پوائن ٹو میلین ویوز ہیں تو یہ میں ان ویڈیوز کے چینل کی مونیٹائزیشن تو آنی ہوئی لیکن جیسے میں ویڈیو پلے کرتا ہوں تو میرے چینل کے اوپر ایڈ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے بسیکلی انہوں نے یوٹیوب چینل میں جا کے وہاں پہ یوٹیوب ویڈیوز میں کوئی ایک ایسی کیٹیگری یوز کی چینل فال کرتا ہے تو بے شک اگر آپ چینل مونیٹائز نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ گوگل کی پرابرٹی کے اندر چیزیں آتی ہیں تو وہاں پہ آپ ایڈ اگر اگر اسی طرح ایپ کے لیے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ایپ کیٹیگری یہاں سے یوز کر سکتے ہیں ان کو یوز کرتے ہو آپ لوگ پلیسمنٹ لیٹی ایڈ ایڈ اس کے بعد اس کو کرتے اوکی تو یہ وہ ساری جگہ پہ جہاں جہاں پہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا ایڈ جہاں نظر آئے وہ ساری کی ساری لیسٹ جہاں پہ بن جائے گی اس طرح ویڈیو کی اندر اور نیکس میں کیا کر رہا ہوں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں اس کو کاپی کر 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 پیسٹ پیسٹ سیلیٹ ہوگی اور اس کے بعد اس کو پیسٹ پیسٹ تو آپ کا ایڈ پیسٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ نے پھر اگین وہ ہی کر نا ہے جو بھی کے اندر ٹاپکس وغیرہ انکلوڈ کیا ہوئے تھے ان کو ریموو کر دینا ہے اور آگے نیکسٹ جو ویڈیوز کی ورڈ یہ اس طرح سے مختلف چیز ہوں گی اس کے لیے اپنا ایڈ جو پلیس کریں گے لیکن ڈسپلے کے لیے میسج کروگا ٹاپکس اور پلیسمنٹ جس طرح سرچ کے لیے میں نے صرف کی ورڈ کہا تھا ڈسپلے کمپین کے لیے ٹاپکس اور پلیسمنٹ جو وغ کے لیے بیسٹ ہیں نیکسٹ میں کر رہا ہوں کی ورڈ کی بیس کے اوپر اس کا نیم رکھ دی ہے میں نے کی ورڈ اس کے بعد یہاں پہ آیا میں نہیں ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ سے آپ لوگ نے اپنا ایڈ چلانا ہے اچھا اب ہم لوگ آرہے ہیں ڈسپلے ویڈیو کی ورڈ کے اوپر یہاں پہ آپ لوگ کیا کر سکتے اپنے کی ورڈ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کی ورڈ سرچ کیا وہ ہم لوگ نے کی نہیں ہوئی جو اس میں پلیسمنٹ والی ٹاپک ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مین کام ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سی ویب سی یا اپنا ایڈ دکھانا چاہ رہا ہوں تو سارے ہیں تو ابھی جس اگزمپل کی اس طرح چل پڑی تو اگر ہم لوگ add group level کے اوپر آئیں ٹھیک ہے تو تین add groups ہمارے پاس بن چکے ہیں ایک topics کا placement keywords کا میں recommend کرتا ھو topics یا placement display campaign کے لئے آپ لوگ نے ان دو کو چلانا ہے اور keywords کے لئے میری طرف سے recommendation نہیں لیکن again totally